اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجوں کے اعتبار سے کہیں عظیم ہیں اور وہی لوگ منزل مراد کو پہنچنے والے ہیں کامیاب ہونے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رب انہیں بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی ورزوان اور اپنی رضا کی اپنی خوشنودی کی وَجَنَّاتِ اللَّهُمْ فِيهَا نَيِّمٌ مُقِيمٌ اور ایسے باغات کی کہ جن میں ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں ہوں گی دائمی نعمتیں ہوں گی صدا بہار نعمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو حطا فرمائے خالدین فیہا عبدا وہ نعمتوں میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے اِنَّ اللَّهَ اِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شاندار بدلہ ہے یَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لَا تَتَّخِذُوا عَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَا نا دوست بناو اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو اِنِسْتَحَبُّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِمَانَ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ محبوب رکھیں تمہارے باپ دادا ہیں تمہارے بھائی ہیں لیکن اگر وہ کفر کو ترجیح دے رہے ہیں ایمان پر تو ان کو ہرگز دوست نہ سمجھو ان کو ہرگز اپنا قریبی نہ سمجھو ان سے دشمنی کرو ان سے محبت مت کرو وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ اور جو کہ تم میں سے ان سے دوستی کرے گا ان سے محبت کرے گا فَأُلَائِكَهُمُ الزَّالِمُونَ پس ایسے ہی لوگ ظالم ہیں تو یہ مضمون قرآن مجید میں ہمارے سامنے بار بار آیا ہے کہ مسلمان کی کافر کے ساتھ دلی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی اگر کافروں کے ساتھ دلی دوستی ہوگی تو پھر حق اور باطل کے اندر کبھی بھی جو ہے وہ فرق قائم ہوئی نہیں سکتا کبھی بھی باطل کے خلاف کوئی فیصلہ کن کاروائی ہو نہیں سکتی اگر اس کیمپ میں اہلِ حق کے کیمپ میں کچھ نرم گوشہ ہے اہلِ باطل کے کیمپ کے لئے یہ تو تبھی معاشرے سے باطل کا صفایہ ہو گا جبکہ اہلِ حق کی کیفیت یہ ہو کہ ان کو باطل سے شدید نفرت ہو اَزِلَّةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ لِلْكَافِرِينَ اَشْدَّاؤُ وَلَلْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ اللہ تعالیٰ کو یہ صفات ہمیں مطلوب ہیں اَقُولُ قَوْ لِهَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ بَنِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ